خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی بھتا خوری کی روک تھام کمیشن وزیر آلہ کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا اجلاس قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل مشترکہ ٹاسک پورز بنانے کا فیصلہ اجلاس میں کور کمانڈر پشاول لیفٹنین جنرل اظہر حیات کی بھی شرکت دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب نہیں کر سکتی فلسطین کی آزادی پوری مسلم امہ کی ترجیح ہے انفلاد ایران ابھی ختم نہیں ہوا دنیا میں شیطانیت اور سرکشی کے خلاف آج بھی ہمارے نعرے زندہ ہیں ایرانی صدر کا وزیر آلہ ہاؤس میں تقریب سے خطاب ابراہیم رئیسی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا معزز مہمان کی مزار قائد پر حاضری پھول رکھے فاتحہ خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے ایرانی صدر کا لاہور کا دورہ گورنر اور وزیر آلہ پنجاب سے ملاقاتے گورنر ہاؤس میں زہرانہ دیا لاہور آمد پر بھی ایرانی صدر کا پرتباک استقبال ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری فاتحہ خانی کی پھول رکھے گارفان اپیش کیا گیا ابراہیم رئیسی کا شارع مشک علامہ اقبال کو خراجہ کی گئی ایرانی صدر کی آمد پر شہر قائد میں سیکیورٹی کے کڑے پہرے مخصوص علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس صبح آٹھ بجے تک بند شارع فیصل اور ایمجنر روڈ کے راستے کھل گئے ٹرافک بہار وزیراعظم شہباز شریف کا لیک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے مزار قائد پر حاضری دیں گے ذرائع کی مطابق وزیراعظم بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے شہر ججز کے خط پر اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس عدلیہ میں حساس ادارے کی مداخلت روکنے سے مطالق تجاویز زیر غور اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عدلیہ میں کسی بھی مداخلت پر ادارہ جاتی رسپانس دینے کا متفقہ فیصلہ تجاویز متفقہ طور پر سپریم کورٹ بھیجی جائیں گی کسی سے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی پیغام آیا تو کھلے آم اطلاع دیں گے بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا زمنی الیکشن میں بیلٹ باکس پہلے سے بھرے ہونے کا الزام بوشہ بی بی کی صحت سے متعلق خطشات کا اظہار اسد کیسر نے کہا بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر تک جیل سے بہار آ جائیں گے نام نہاد حکومت کی کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے آپوزیشنل نیڈر عمر ایوب نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے بوشہ بی بی کی صحت تسلی بخش قرار ڈاکٹرز کا کھانے میں احتیاط کا مشورہ بوشہ بی بی کی صحت سے متعلق پیمز ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ عالی حکام کو ارسال علیمہ خان نے کہا بوشہ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لاپتہ افراد کے معاملے پر ریاستی اداروں کے خلاف پروپاگینڈا کیا جاتا ہے معاملے پر کمیشن بنایا ہے اسی فیصد کیسز حل کر لیے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے وزیرعالہ بزرستان سرفراز بفٹی کی نیوز کانفرنس ہر چیز تو آپ لوگ بیچ کر کھا گئے ہیں کراچی میں پہلے ہی گروپس موجود ہیں قبضہ کر لیں گے چیف جسٹس کے زمین الارٹمنٹ کیس میں ریمارکس کہا کانپور اولڈ بوائز اسوسییشن کے لیے مختص زمین پر پاگ بنا دیں کلوٹ خالی پڑا ہے ہم درست سمت میں جا رہے ہیں کارکرنگی پچھلے سال سے زیادہ اچھی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دعویٰ کہا جہاں کوتہ ہی ہوگی اس کو دور کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ طویل و مدتی پروگرام ضروری ہے آئی ایم ایف روا ماہ کے آخر میں قرض کی قسط جاری کر سکتا ہے پاکستان کی اقتصادی طرفتی کے لیے مل کر کام کریں گے محولیاتی توانائی کے چیلنجز پر پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پورازم ہے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کا بلوچستان ہاؤس سلام آباد میں تقریب سے خطاب بجلی چوری کے معاملے پر وزیر توانائی اور نبیل گبول آم نے سامنے اویس احمد لگاری نے کہا کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی چوری کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کرنا مجبوری ہے بجلی چوری روکنے کے لیے سبائی حکومتوں کو خط لکھ دیا ہے نبیل گبول نے کہا آپ کو کیلیکٹرک نے غلط ریپورٹ دی کی ای اوور بلنگ کرتی ہے لیاری میں سونہ سے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ آج رات پاکستان میں داخل ہوگا جم کر بارشیں ہوں گی بالائی لاقوں میں لینڈ سلائرنگ کا خدشہ محکمہ موسمیات میں خبردار کر دیا برسات کا سلسلہ ستائیس اپریل تک جاری رہنے کی پیش گئی محکمہ 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 محکمہ